بیتے کچھ دنوں سے ایکوارڈور کا گیلا پاگوز دویب سمو کافی چرچہ میں ہے آج کے ٹوڈیئرز اگزائم نیسن پوائنٹ میں ہم اسی کی چرچہ کریں گے دراصل حالی میں گیلا پاگوز دویب سمو کے پاس تقریباً دو سو ساٹھ مشلی پکڑنے والے جہاجوں کے دیکھے جانے کے بعد ایکوارڈور نے اس چھتر میں ستر کتاب بڑھا دی ہے دکشن امیرکی مہادویب سے ایک ہزار کلومیٹر دوری پر استحت گیلا پاگوز دویب سمو لگ بھک ساٹھ جار ور کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے اس دویب سمو کے آس پاس مشلیوں کا ویو سائک شکار بڑھنے سے اس چھتر میں پائے جانے والی شارک کی پرجاتی اب ویلپت ہونے کی قدار پر ہے ایکوارڈور کو ہر ورش اس چھتر میں چین کے مچھواروں سے اپنے پراکرتک سنسادھنوں کی رکشہ کے لیے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالی میں چینی جہاجوں کے سمو کو مکھ ایکوارڈور اور گلا پاگوز دیب سمو سے دو سو مل دور انترلاسٹری جلی سیما میں دیکھا گیا تھا جہاجوں کے سمو میں لائیویریہ اور پاناما کے جھنڈے لگے کچھ جہاج بھی شامل تھے ایکوارڈور کے ویدیش منتری کے انصار چینی مشلی پکڑنے والے جہاج پرتیک ورش ایکوارڈور کے ادھکار والے سمودرک چھتر کی سیما تک آ جاتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ ورش 2019 میں بھی اس ایک چھتر میں چین کے دو سو پچاس سے ادھک مشلی پکڑنے والے جہاجوں کو دیکھا گیا تھا وہی ورش 2017 میں ایسے ہی ایک چینی جہاج کے ایکوارڈور کے ادھکار والے سمودرک چھتر میں پرویش کرنے کے بعد ایکوارڈور کے ادھکاریوں دوارہ جہاج کو پکڑ لیا گیا تھا اس پکڑے کا چینی جہاج میں 300 ٹن سمودری ون جیو پایا گیا تھا ان میں سے ادھکانش ماترہ اسکیلوبڈ ہیمر ہیٹ شارک کا تھا جسے آئیو سی این دوارہ ریڈ لسٹ یعنی گمبھیر روپ سے سنکٹ گرست شینی میں رکھا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ گیلا پاگوز دویب سمو پرشانت مہا ساغر میں ستھی تھے جو 60,000 ورک کلومیٹر میں فیلہ ہے ایکوارڈور دوارہ اس دویب سمو کی ایک حصے کو ورش 1935 میں ون جیو ابھیارن بنا دیا گیا تھا بعد میں ورش 1969 میں اس ابھیارنے کو گیلا پاگوز نیشنل پارک میں بدل دیا گیا بعد میں ورش 1978 میں گیلا پاگوز دویب سمو کو یونسکو دوارہ پہلے وشو دھروہر اس تھل کے روپ میں چیند کیا گیا اس دویب پر مانٹارے اور شارک جیسے جلی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں ساتھی ان دویبوں پر سمودری ایگوانا، فرسیل اور ویبڈ البراتروس جیسے کئی جلی ون جیو کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں ایک ریپورٹ کے نصار جلوائیو پریورتن کی کارل مہا ساغروں کا جرس تھر بڑھنے سے مشلی پکڑنے سے دویبوں میں دباؤ پڑھ جائے گا کیونکہ انک چھتروں کیا پیکشا دویبوں کے پاس مشلیاں ادھک ملنے کی سمبھاو نہ ہوتی ہے ایسے میں وشو کے سب یہ دیشوں کو راڈ نیتک مدبھیدوں کو بھلا کر سمودری پرستیت کی تنتری کی رکشہ کے لیے مل کر پریاس کرنا چاہیے اسی میں مانوہت ایم وشو سانتی کا سندیش ہے آج کے ٹوڈیز اگزائمسن پوائنٹ میں بس اتنا ہی اپنی بہتر تیاری کے لیے آپ دیکھتے رہیے Target with Alok Online Institute